موزز خواتینوں حضرات، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دراصل مصنوعی ذہانت کی حامل وہ مشین ہے جس میں سائنسدانوں نے اپنی ذہانت اور اہلیت کو منتقل کر دیا ہے تاکہ غیر ذہین لوگ بھی کم از کم اپنی جسمانی اور ذہنی صلحیتیں استعمال کر کے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں مثال کے طور پر گوگل ٹاک ایک ایسی مصنوعی ذہانت ہے جس کے استعمال سے وہ لوگ جو بول تو سکتے ہیں لیکن لکھنا نہیں جانتے کے لیے ایک نعمت غیر متبرکہ ہے یعنی وہ صرف بولیں اور ان کے سامنے موجود موبائل یا کمپیوٹر خود بخود لکھنا شروع کر دے اور انہیں ان کا مطلوبہ مقصد حاصل ہو سکے معزز ناظرین بیس سال قبل جو کہ انسانی زندگی کا مختصر ترین وقت ہے میں یہ تصور بھی ممکن نہیں تھا کہ آنے والے وقت یعنی آج کے دور میں ایسی کاریں بھی تیار کر لی جائیں گی جو کہ نہ صرف بغیر ڈرائیور کے سفر کریں گی بلکہ وہ اس قدر تیز ذہانت کی مالک ہوں گی کہ کوئی ماہر ڈرائیور بھی ان کے مقابلے میں بے بس اور کمزور نظر آئے گا لیکن مقام حیرت ہے کہ آج ہم گوگل کی تیار کردہ سمارٹ کار کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکتے ہیں جو نہ صرف بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے بلکہ آپ کا حکم سنتی اور مانتی بھی ہے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اسے ائرپورٹ جانے کا حکم صادر کریں اور اتمنان سے اس میں بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ کو باحفاظت وہاں تک پہنچانا مصنوعی ذہانت کی حامل اس کار کی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں گے کہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو بچاتے ہوئے نہ صرف وہ محفوظ طریقہ سفر اختیار کرے گی بلکہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ریڈ سگنلز پر رکھ کر گرین سگنلز آنے پر دوبارہ آغازے سفر کرتے ہوئے این پارکنگ کے مقام پر جا کر رکھے گی ناظرین اسی طرح یہاں والوو ٹرکس کی اس آٹومیٹک بریک سسٹم کا تذکرہ کرنا بھی بے جا نہ ہوگا جو اپنے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کو ایک خودکار نظام کے تحت جانجتے ہوئے نہ صرف گاڑی کو روکنے پر مجبور کرتی ہے بلکہ اگر سامنے آنے والی چیز جاندار ہو تو بریک سے قبل ہارن بجا کر اسے خبردار بھی کرتا ہے آپ اس کا عملی مظاہرہ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے جب ایک بچہ اچانت ٹرک کے سامنے آتا ہے تو خودکار ہارن اور بریک کس طرح کام کرتے ہوئے گاڑی اور بچے کو حادثے سے محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہوائی سفر کے دوران اس مسنوعی زہانت کا مظاہرہ بھی ہم اور آپ آئے روز دیکھتے رہتے ہیں جب جہاز آٹو پائلٹ سسٹم کے زیر اثر خود بخود نہ صرف اپنے رخ کا تائین کرتا ہے بلکہ اپنی مناسب ترین بلندی کو بھی قائم رکھتے ہوئے آپ کے سفر کو محفوظ تر بناتا ہے پیارے دوستو مسنوعی زہانت کا ایک اور مظاہرہ ہمیں سیکیورٹری کیمروں کی صورت میں جا بجا نظر آتا ہے جہاں پر نصب شدہ یہ کیمرے ہونے والی تمام سرگرمیوں کو ریکارڈ میں لاتے ہوئے اینی شاہد کا کام دیتے ہیں اور یہ بات کئی دفعہ سامنے آ چکی ہے کہ جرائم سرزد ہونے کی صورت میں ان کیمروں کی مدد سے مجرموں تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ویڈیو گیمز بھی مسنوعی زہانت کی ایک زندہ مثال ہے جس کو کھیلتے ہوئے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ خود بھی اس گیم کا حصہ ہیں اور وہ اس قدر آپ کے ذہن پر اثرات مرتب کرتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ اچھلتی ناچتی اور چلتی پھرتی تصویریں آپ کو زندہ حقیقت نظر آنے لگتی ہیں جبکہ فیس بک نے بھی اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے ناظرین محترم اس میں کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر مزید کچھ عرصے بعد یہ ساری چیزیں منظر سے غائب ہو جائیں اور ان سے بھی کئی گناہ جدید تر مصنوعی زہانت کی مثالیں ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں